روزہ بیلانے روزہ کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے روزہ میں آپ مجسم اطاعت بن کر رہتے ہیں اس کا مقصود کیا ہے تقوی پیدا کرنا تو اگر یہ مقصدی حاصل نہ ہوا تو پھر بھوکا اور پیاس آرہنے کا کیا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزہ کے مقصد کو ہمیشہ سامنے دینا چاہیے آپ نے اپنے لئے کھانے پینے پر پابندی آئیت کر لی ازدواجی تعلقات پر پابندی آئیت کر لی لیکن وہ اصل چیز جو پیدا کرنا مقصود ہے اس کے لئے پورا سامان کر لیا ہے کہیں پیدا نہ ہونے پائے تو اس کا کیا فائد ہے یعنی آدمی جھوٹ بول رہا ہے روزہ کھول کا آدمی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو روزہ کھول کا آدمی غیبت کر رہا ہے روزہ کھول کا اور اسی طرح سے لغب چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں مقصد تو یہ تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی ایک آت کا شعور اس کے اندر راسخ ہوتا وہ اس وقت کو بہترین چیزوں میں بہترین کاموں میں استعمال کرتا نماز پڑھتا قرآن پڑھتا نوافل پڑھتا اپنے علم میں اضافہ کرتا تو روزہ کا اصلی مقصود بالکل اس سے باطل ہو جاتا ہے یعنی یہ چیزیں عام حالات میں جائز ہو سکتی ہیں جائز اور ناجائز ہونے کا سوال نہیں ہے کھانا پینے بھی عام حالات میں جائز ہے سوال یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے کھانے پینے پر تو پابندی آیت کر لی ایک بالکل مباد چیز جو کسی حال میں ناجائز نہیں ہوتی اس پر پابندی آیت کر لی اور اپنے آپ کو لگویات میں مصروف کر لیا تو پھر کیا چیز پیدا ہوئی روزہ کا شعوری ختم ہو گیا احساسی ختم ہو گیا آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگائے ہوئے ہیں اور ادھر ان چیزوں میں اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہیں جن میں خوشنودی حاصل ہونا تر ایک طرف رہا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں کہ یہ کن لگویات میں تم نے یہ سارا وقت طرف کر ڈالا ہے تو روزہ کا اصلی مقصود سامنے رہنا چاہیے یعنی روزہ ایک عبادت ہے عبادت کے دوران میں آپ کو عبادت کی کیفیت میں رہنا چاہیے صبح سے رہ کے شام تک یہ محض ایک نہ کھانے پینے کا عمل نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی سوال یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ پابندی آپ نے اپنے اپرائیت کرتے ہیں حضور نے بھی یہ فرمایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مناجات کرو تسبیح کرو اللہ کی تحلیل کرو کوئی اور اچھی بات جو تمہارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے لئے آئے اس کے لئے نماز ہے اگر آپ نماز پڑھنے کے دوران میں کوئی ایسا کام کریں جو بلاہ بلکل جائز ہے بات کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن بات کرنے پر بھی نماز میں پابندی لگا دی گئی کیونکہ حضور نے جب پوچھا گیا کہ یہ پہلے تو ہم کچھ بات بات کر لیتے تھے لوگ سلام کا جواب دے لیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں ایک ہی مشغولیت ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت نماز تو اصل میں اس چیز کا نام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دس چیزوں کی طرف مشغول ہو اور پھر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہو روزہ اللہ کی عبادت ہے یہ سمجھ کر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اب آپ عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں تو عبادت کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانے کی جدد جہود یہ ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر روزہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے